بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیشن مسلسل جاری ہے یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس کے اوپر انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے اور یہ وہ ایل او سی کا معاہدہ جس کے اوپر ایک طرح سے ہیوی آرٹیلری اور ہیوی مشینری یوز کرنے پہ ایک دوسرے نے دونوں ممالک نے آمادگی ظاہر کی تھی کہ نہیں کی جائے گی تیرہ سال بعد وہ استعمال ہونے کے بعد کنٹینیوز استعمال ہو رہی اور کنٹینیوز اشتیال انگیزی دیکھنے میں آ رہی ہے بھارت کی جانب سے بھارت کا جب سے نریندر موڈی کی الیکشنز ہوئے نریندر موڈی الیکٹ ہوا پرائم منسٹر بنا انڈیا کے تو تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کنٹینیوز کچھ نہ کوچش تیال انگیزی کی جاری ہے چاہے وہ پلٹیکل فرنٹ پر ہو یا پھر وہ ایل او سی کے فرنٹ پر ہو اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اپنے پینل کا تارک کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیا ریٹائید سید غزن پر علی صاحب غزن پر صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا ان کے سات موجود ہیں ہمارے ساتھ خاور گھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمیں بریگیڈیا صاحب سٹارٹنگ فروم یو ایل او سی کی وائیلیشن کنٹینیوز لی چل رہی ہے آرٹلری کے ساتھ چل رہی ہے اور اب رات کے اندھیرے میں بھی اتنی مزدلانہ حرکت کہ رات کے اندھیرے میں بھی وائیلیشن کنٹینیوز چل رہی ہے بھارت کیا چاہ رہا ہے کیا پرووک کر رہا ہے پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے جنگ لڑی جائے بہت بہت شکریہ ریٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اس کو صرف ایک فائرنگ کے کانٹیکس میں دیکھنا ٹھیک نہیں ہے اس کے بہت وائیڈ اینگلز ہیں اور اس کے پیچھے ایک کہتے ہیں نا ویل چارکڈ ڈوٹ پالیسی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے پاکستان اور بھارت کیا دوہزار تین کا ایک ماہدہ ہے جو سیز فائر پیکٹ ہے جس کی تحت فائر نہیں ہو سکتا چلیں بورڈر پہ بہت فائر ہوتا تھا میں نے بڑا عرصہ بورڈر پہ رہا ہوں میں اپنی سرویس میں میں نے یونٹس دو کمانڈ کی ہیں بورڈر کی اوپر کمانڈ کی ہیں تو ہمارے اور انڈیا کے درمیان عام دنوں میں بھی سمال آمز کا فائر تو ہوتا رہتا تھا جس میں مشین گن اور ریفل جی تھی اور اس قسم کے ویپنزیاں وہ باز دفعہ کوئی آپ کو شک ہو جاتا تھا باز دفعہ آپ کسی جگہ پر پریس آن کرنا چاہتے تھے یہ ایک نارمل روٹین تھا جو چلتا رہتا تھا لیکن یہ ایک سو دو دن چلتا تھا اور وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا تھا پھر بورڈر لیول پہ جو ہے وہ پیس میٹنگز ہو جاتی تھی لوکل کمانڈرز کے ساتھ اب اس موقع پہ جب آپ کے ڈی جی اموز کی لائن بھی اگزیسٹ کر رہی ہیں اور یہ چیز شروع ہی ہے تو یہ شروع کب ہوئی ہے یہ شروع اس وقت ہوئی ہے جب موڈی نے جب ٹیک آور کیا ہے موڈی نے اس کے بعد سے یہ چیزیں آپ کو نظر حالانکہ پرائیم میسٹر نواز شیف صاحب اس کی سوئرنگ ان سیریمنی میں آپ کو پتا ہے گئے تھے جو ایک بہت بڑا جیسچر تھا یہ میں کہتے ہیں پاکستان کی طرف سے لیکن جب وہ وہاں سے واپس آئے تو اگر آپ اپنے یاد داشت کو پیچھے لے کے جائیں تو ان کے واپس آنے کے کوئی تین دن بعد فائرنگ چلو ہوگی ہے اور وہ فائرنگ کانٹینیو کرتی نہیں اس برے طریقے سے کہ ایون اید اور بقرائید کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اور ہمارے مذہبی تہوار کے دنوں پر فائر کیا جہاں نوملی ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں پاکستان آمی کی ریپوٹیشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان آمی نے یا رینجرز نے کبھی بھی ان کے مذہبی تہوار والے دیوالی یا یہ جو ہوتے ہیں کبھی فائر نہیں کرتی بلکہ مٹھائیوں کا تبادلہ ہوتا تھا اب اس دفعہ مٹھائی کا بھی تبادلہ نہیں ہوا ہے رینجرز نے نہیں کیا ہے دیوالی کے اوپر کیونکہ آپ تو فائر کر رہے ہیں تو مٹھائی بیٹھنے کا کیا مقصد ہے اب یہ جو چیز آپ کو نظر آرہی ہے کانسٹنٹ فائرنگ انہوں نے بہت عصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو ایک ٹو اینڈ آف فرنٹ وار سٹریٹیجی بلڈ اینڈ بیٹ سٹریٹیجی ڈیفائن کی تھی اور اس ٹو اینڈ آف وار کے جو کنڈنشنز تھے اس میں یہ تھا کہ ایک تو اوپن جیسے آپ یہ فائرنگ کر رہے ہیں پاکستان کو کے بارڈرز کے اوپر پریشرائز رکھیں کانسٹنٹ فائرنگ کرتے ہیں یہ پولٹیکل گارمنٹ نے یعنی مودی کے حکومت نے بلا کے آمی کو تھوڈیفینس منسٹر اس ٹیکشنز دے دی تھی اور اس کا دیفینس منسٹر جو ان کا ہے اس نے بارہا اپنی سٹیکپنٹس میں اظہار بھی کیا کہ ہم تو جو ہے بارڈر کو اسکلیٹ کریں گے ہم تو بارڈر کے اوپر جیسے آپ نے سرجیکل سٹرائکس کا بھی اس کے کنیکشن میں ڈراما دیکھا دوسری بات یہ تھی انہوں نے کہا کوورٹ وار کی اب کوورٹ وار وارڈر نے کہاں سے کرنی ہے ایک تو راو جو ہے وہ برمداد بکتی ٹی ٹی پی اور نڈی ایس کو ملا کے انہوں نے افغانستان کے اندر جوائنٹ سینٹرز بنایا ہوئے ہیں جو دہشتگردی کی ٹریننگ جہاں پہ وہ لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کے اندر بہت سارا مساعد کا ایلیمنٹ ہے بہت سارا راو کا ایلیمنٹ ہے بہت سارا باقی جو ایجنسیز ہیں ان کا ایلیمنٹ ہے وارکہ اس کے اوپر ٹرمینل ایکس کی ایک بہت بڑی رپورٹ ہے کہ جی وہ کس طرح وہاں پہ جوائنٹ سینٹرز سے کس طرح پاکستان کے اندر دہشت گری اور تیسری جو اس کا ایلیمنٹ تھا آدھا وہ تھا کہ دب تمام آپ یہ کام کریں گے تو پاکستان کو اکنومیکلی آپ ڈرین کریں گے اور یہ چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے وہ انہوں نے لی لیا امریکن پالیسیز یعنی کہ امریکن نے جو ایک پالیسی اپنیوں نے کہا کہ ہم اپنی پولیٹیکل سٹریٹیجی میں ملٹری مینز کا استعمال کریں گے اور جہاں پہ ہمیں خطرہ ہوگا کہ کوئی تھریٹ ڈیویلپور ہے وہاں پہ پری ایمٹی سٹائز کریں گے اب وہ جو چیزیں ہیں اور تیسری چیزیں ہیں ایک اسرائیل کی ایک تھیری ہے ڈائٹن تھیری جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو دبانا ہو خاص طور پر پالیسیز میں جو کہتے ہیں تو یوز میک جس پرپورشنیٹ یعنی ایک بندے کے اوپر آپ دس بندے جو ہیں چڑھا دیں اب آپ دیکھئے وہ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں وہ کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں کتنی فوج انہوں نے سات لاکھ فوج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اب یہی تمام چیزیں جو ہیں یہ جو چیزیں لیکن میں اس کو یہ کہنا چاہوں گا باقی آپ ڈسکیشن کریں گی کہ یہ صرف بورڈر کے اوپر لڑائی کی نہیں ہے یہ جنگ ہے اور یہ جنگ جو ہے اس کے انگر پولٹیکل میز سپورٹ کر رہے ہیں ملٹری سٹیٹیجی کو ہمارے ہاں آپ نے ایک ایسی نیریٹیو ایسی پولیسی ڈیولپ کرنی ہے جس میں آپ کی ملٹری اور پولٹی آپ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ تو اٹھائیں اپنے نیشنل لیول پہ اپنے تمام جلسوں میں یہاں ملٹری اور جو پولٹیکل ایشو ہے یہاں الگ ہے خاور صاحب یہاں مسئلہ یہ ہے یہاں پاور ہنگر کے اندر لگے رہتے ہیں پاور سٹرگل لگی رہتی ہے ملک کے اندر تو پھر پولٹیکل اور ملٹری مینز کو اکدم سے اکٹھا استعمال کرنا بلخصوص وہ ایک متنازع خبر کے بعد جو ایشو کھڑا ہوا تھا بھارت کے خلاف وہ ایک چیلنج بن جاتے ہیں کسی بھی ملک کے خلاف وہاں بھارت میں جس طرح غزانفر صاحب نے بھی فرمایا کہ پولٹیکس اور ملٹری کو ملا دیا گیا ہے بلخصوص پاکستان کے حوالے سے تو پاکستان کی دونوں قیادتوں کو کیا اس بارے میں مل بیٹھ کر بیٹھ کر کوئی ڈیسیزن لینا ہوگا کہ اب یہ ڈومیسٹک ایشو ڈومیسٹک ہیں ٹی کے چھوٹے ہیں ایکچلی انٹرنیشنل بارڈرز کو سیکیور کرنا سب سے زیادہ امپورنٹ ہے انیکہ جب میں اس سارے ایشو کو دیکھ رہا ہوں تو انڈینز کی طرف سے جو ایگریشن ہے وہ جب سی پیک شروع ہوا ہے پاکستان کے اندر حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں ایکنومیکلی تو انڈین ایگریشن تو ویری مچ آن در کارڈز تھا اور ہم پہلے بھی پروگرامز بات کر رہے تھے کہ جو جو ہم ترقی کی طرف جائیں گے یہ سی پیک اپنے مراحل تیع کرے گا تو انڈیا کی طرف سے ایگریشن آئے گا میرے لیے جو تشویز سب سے زیادہ جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کیا اندرونی طور پر ہم یہ انڈین ایگریشن کو فیس کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کے نہیں ہیں وہ ہم بالکل تیار نہیں ہیں آج کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو ہم ہمارے اندرونی طور پر کتنے حلفشار کا ہم شکار ہیں لیکن ساوید صاحب جب انڈیا کی بات آتی ہے تو سارے متحد بھی ہو جاتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات بھی نہیں ہے یہ کوئی ڈاؤٹ بھی نہ رکھا نہیں نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے ہم ڈاؤٹ نہیں رکھ رہے لیکن ایک وفاق کے اندر جب دو اکائی ہیں آپس میں فیزیکلی لڑائی کر رہی ہیں آپ نے دیکھا درنے کے دوران ایک اکائی ایک صوبے کی پولیس دوسرے صوبے کے چیف منسٹر کو ٹیر گیس کر رہی تھی آج کی تاریخ میں دیکھیں کہ آپ کی ایک ملک کی بڑی پولیٹیکل پارٹی عمران خان پاکستان تاریخ انصاف آپ کے پرائیم منسٹر کو نیشنل سیکیورٹی رسک قرار دے رہے ہیں تو یہ ہماری جو اندرونیے لڑائی چل رہے ہیں جب آپ دیکھو کسی بھی گھر کے اندر جب لڑائی چل رہی ہوتی ہے انٹرنل فائٹس چل رہی ہوتی ہیں تو آپ کا جو دشمن ہے اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور وہ پوری طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو جو ہماری لڑائییں ہو رہی ہیں آج کی تاریخ کے اندر کیا ہو رہا ہے آج ہمارا ایک قریبی ہمسایہ ملک ہمارا قریبی دوست اس ملک کا پریزیڈنٹ ہمارے ملک میں وزٹ کرنے آ رہا ہے اور ہم اس چیمگوئیوں میں پڑے ہوئے ہیں کیا ہم نے اکٹھے بیٹھ کے ان کو رسید کرنا ہے کہ نہیں خوش آمد کہنا ہے کہ نہیں کیا ان سے بات کرنی ہے کیا ہم نے دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ آپ کا ایک دوست ملک کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے اور ہم یہاں پہ یہ ڈسکیشن ہو رہی ہے کیا ہم نے کیا جوائنٹ سیٹنگ میں جا کے اکٹھے بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا تو میرا اس پہ شروع سے یہی آرگومنٹ یہ ہے کہ انڈینز یا آپ کے دوسرے دشمن ہیں وہ آپ کو ہمیشہ وہ اس تلاش میں رہیں گے کہ آپ کو کس طرح نقصان پہنچایا جا سکے آپ کے اور جو معاملات ہیں آپ ان کو کس طرح ڈسٹرب کیا جا سکے لیکن ہم کیا اس لیول پہ ہماری تیاری ہے درونی طور پہ کہ ہم ان کو ایک تو ہماری افواج بورڈر پہ سو لڑ رہی ہیں وہ بڑا ایفیکٹیولی رسپانڈ کر رہی ہیں کیا ہم پولٹیکلی اس لیول پہ ہیں کہ ہم پوری دنیا کو یہ بتا سکے کہ ہم اکٹھے ہیں اور ہم جنائٹیڈ وی سٹینڈ ان سارے اگریشن کی اگریشن چلیے پولٹکس کی بات ہے غزانفر صاحب آپ غالباً کو پوائنٹ دینا چاہتے ہیں کوئکلی دیتے ہیں پھر مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانے میں یہ اس کر رہے چاہتا ہوں کہ جو انٹرنل پرابلمز ہیں وہ دنیا کے تمام ملکوں میں ہوتی ہیں اب دیکھیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے لیکن جو انٹرنل پرابلمز ہے دیشوڈ نوٹ اوور پار یور نیشنل سوریٹی اور اس کے اندر جو آپ کے جاؤگریفیکل سوریٹی ہے جو آپ کے بارڈرز کا ہے اس پر آپریشنل رسپونس تو فوج کی طرف سے جائے گا لیکن جب یہ پرابلمز پنامہ کا کیس نہیں بھی شروعی تھی دھرنے کے سامنان سے آپ فارے ہو گئے تھے آپ کے اوپر اٹیک ہو رہے تھے تو اس کے اندر کیا ہم نے یہ جو نیشنل ایکشن پلان کو ایکشن پلان بنایا نہیں بنایا اب جو چیزیں ہو رہی ہیں لیکن پلٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے جو رسپونس آنا یعنی اگر آپ جلسے بھی کر رہے ہیں مودی جلسے کرتا ہے وہ پاکستان کو وہاں لطارتا ہے جلسہ اس کے اپنا الیکشن کا جلسہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ہماری لیڈرشپ کو آپ یقین کیجئے پاکستان کے لوگوں کے ویل فیر کے لیے آج ایک بڑا پرو ایکٹیو اگر اگریسیو اسٹانس لینا پڑے گا اور اگر آپ اگریسیو اسٹانس نہیں لیں گے اور اس چیز کو جو جیسے آپ نے فورن میں سیکٹری نے بلایا لوگوں کو بریف کیا آپ اس چیز کو اور آگے لے جانے کی ضرورت ہے اور انڈیا کا چہرہ جب نہیں دکھائیں گے انٹرنل پرابلمز آپ کے چلسے رہیں گے جب نریندر مودی کی بات کریں تو جو شخص ہیٹریٹ کی بیسز پر الیکشن لڑکر آیا ہو جیتا ہو اس کو کیسے یہ ایکسپیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوستی کی بات کریں پاکستان کی طرف سے ایک آلہ زرفی کا مظاہرہ کیا جاتا رہا ہمیشہ کیا جاتا رہا لیکن اس آلہ زرفی کو ہمیشہ جڑکا جاتا رہا سائٹ پر کیا جاتا رہا لیکن آلہ زرفی کی بات کریں اور چیلنجز کی تو پاکستان میں انٹرنل چیلنجز بھی بہت ہے اور انٹرنل چیلنجز میں ایک چیلنج حکومت کے لیے پانیما کیس ہے جس کی آج بڑی سماعت ہونے جاری ہے امپورٹن سماعت ہے لارجر بینچ فائیو رکنی بینچ جو ہے آج سماعت کرے گا جس میں ایک چیز چینج آئی ہے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے صاحب زادے کے وقیل چینج ہو گئے ہیں اور یہ وقیل چینج ہونے کے بعد خوابر صاحب یعنی یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ کیا ٹائم بائے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے انیکہ یہ تو میں نے یاد ہوگا آپ کو شروع کے پروگرام میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ پورا ایک کوشش ہوگی کہ اس کیس کو جتنا لمبا کھینچا جا سکے ضرور کھینچا جائے اور اسی کے آپ نے دیکھا کہ کال انہوں نے جب ان کے پرائمیسر صاحب کے بیٹوں اور بیٹی کی طرف سے کال ایک اپلیکیشن ڈالی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ ہم اپنا لائر چینج کر رہے ہیں اکرم شیخ صاحب آگے ہیں اکرم شیخ صاحب آپ کو پتا ان کے گورنمنٹ رولنگ فیملی کے ساتھ ربابت بڑے پرانے ہیں وہ میمو گیٹ کا ایشو ہوا تھا اس میں بھی یہ لائر تھے اس کے بعد گورنمنٹ سے بڑی لمبی چوڑی فیصے نہیں تھی جنم شرف کے اگینس جو ٹریان کیس تھا ہائی ٹریان کیس اس میں بھی جو گورنمنٹ کے پروسیکیٹور یہی تھے تو وہ نیشنل سمبلی کے اندر کافی ریکارڈ موجود ہے بڑی لمبی چوڑی ان کو فیصے دی گئی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ملک کے اندر آپ نے اس کو سٹینڈ سیل کیا ہوا ہے پنامہ کے ایشو کے اوپر اور سب کو آپ کو سپریم کورٹ نے بارہا جب پہلی ہیرنگ ہوئی اس پہ کہا کہ ہم آپ کو یہ آخری موقع دے رہے ہیں آپ اپنا ایویڈنس اپنے جو بھی دلائل شواہد ہیں کورٹ کے اندر پیش کر دیں آپ صبح ہیرنگ آج آپ وہاں پہ آپ یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنا لائر چینج کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو اپینین آج لائر جا کے وہ شیخ صاحب یہ کہیں گے جی مجھے تو کل انہوں نے نومینٹ کیا ہے تو پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں میں نے کیس پڑھنا ہے بڑی اہمیت کا حامل کیس ہے کل کسی ٹیلیویزن چینل پر شیخ صاحب یہ کہہ رہے تھے میں کوشش کروں گا کہ عدلیہ کی میں جتنی زیادہ مدد کر سکوں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لیکن یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ جب ایک نیا لائر آئے گا تو وہ کہے گا جی میں نے کیس کی تیاری کرنی ہے مجھے ٹائم دیں تو یہ ہمارے روئیے دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم ہمارا جو ملک ہے پاناما کے ایشو پر آپ کی اتنی سخت قسم کی پولورائزیشن ہو چکی ہے آپ کی پولیٹیکل اتنا زیادہ ڈوین ہو چکی ہے گورنمنٹ بجائے اس کے کہ اس کو مسئلے کو جلدی سے جلدی حل کیا جائے اور آگے کی طرف دیکھا جائے آپ اس کو لٹکا رہے ہیں جتنا زیادہ لٹکائیں گے اتنا زیادہ آپ کی طرف دیکھیں آپ دیکھیں نا اتنا زہرالود آپ نے کر دیا ہمارے اس پولیٹیکل سین کو کہ آج رات کو جو پی ٹی آئی کے پاس وہ ٹرکش امباسیڈر گئے ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے آپ پلیز روائز اپنا ریویو ڈسیجن کریں کہ جوائنٹ سیٹنگ میں آ جائیں کیونکہ یہ بڑی بات ہے پی ٹی آئی آپ کی لاس الیکشن کے مطابق دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے جنہوں نے سب سے زیادہ گوٹ لیے اب جب وہ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے آپ ایک پریزیڈنٹ کو ویلکم کرنے کے لیے ایک بڑا سمبولک سا ہے تو آپ کیا دنیا کو میسج دے رہے ہیں یہ بہت غلط میسج جا رہا ہے تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بجائے اس کو حل کرنے کے لیے پانامہ کے ایشو کو آپ اپنے ایویڈنس پیش کریں اس کوڈ کو ڈیسائیڈ کرنے دے اگر آپ کے حق میں جاتا ہے ٹھیک ہے اگینس جاتا ہے اگینس جائے لیکن کمس کم اس کو لکھائیں نہیں اس کو لمبا نہیں کریں ہم لوگوں کو متحد نظر آنا چاہیے غزنفر صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اگر پی ایم ایلین کچھ غلط ڈیسیزنز کر رہی ہے تو دوسری طرف پی ٹی آئی کے ڈیسیزنز کو بھی بہت زیادہ سوال ان پر اٹھایا جا رہا ہے فور اگزامپل یہ چھے سو اسی سے زائد صفات کے اوپر مشتمل ثبوت دی ہیں جس کے اندر زیادہ تر وہ ہیں انٹرویوز یا چھپے ہوئے آرٹیکلز یا صدقرال صاحب کی کتاب یہ تمام چیزیں یہ پہلے ہی عدالت کے سامنے موجود ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی رہی وہ پروپر ڈاکیمنٹری ایویڈنس نہیں آیا اس بارے میں میری نائی ملحق صاحب سے بھی بات ہوئی تھی تبدیل انہوں نے یہی کہا تھا اسی ٹائپ کی ایویڈنسز دیں گے نہیں میرا خلق مجھے نہیں پتا بار لیکن کررات جو عمران خان کے ایک چینل پر انٹرویو چل رہا تھا اس میں جو آپ نے اسد خرر کی کتاب کا ریفرنس دیا تو اس نے کہا تھا کہ اسد خرر کی کتاب کا جو ہے دو سو پیجز وہ ایز این ایکس چر ایٹ کی گئے یعنی این ایکسز میں ہم نے کچھ چیزیں لگائیں گے ہیں جس میں وہ انٹرویوز اور وہ چیزیں آ رہا ہوتا ہے کیس کے ساتھ ہمیشہ این ایکسز ہوتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں میں نے چونکہ ایویڈنس دیکھا نہیں لیکن عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں جو چیزیں ہوں ہم نے اپنے بڑے بڑے ہارٹکور ثبوت بھی دیئے اب بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اس کی اونس آف پروف ہے نا جو بارے ثبوت کہتے ہیں جس کو آپ وہ تو لائے کرتا ہے نواز شریف صاحب کی فیملی کے جن لوگوں کے نام ہیں ان کی صاحبزادی ہے انہوں نے وہ پروائیڈ کرنا ہے انہوں نے یہ جسٹیفائی کرنا ہے جب آپ نے جب موٹر وے بڑی تھی اس کے بعد جو آپ نے فلیٹس لیے تھے وہ پیسہ کہاں سے گیا تھا وہ ٹریل عربوں کی کس طرح ہوئی تھی اس پر کتنا ٹیئی اپوزیشن یہ تو اس کے پاس موجود نہیں ہوگی یہ آپ ایف بی آر کو بلائیں گے اور کہیں گے نکالو زمانے کے یا الیکشن کمیشن کو بلائیں کہ انہیں نکالو زمانے کی ڈیکلریشنز کتنی تھی کتنا یہاں پہ ڈیکلیئر کیا تھا اگر یہاں اتنا ڈیکلیئر کیا گیا تھا تو باہر اتنا پیسہ یا اتنا آپ نے بڑے بڑے فلیٹس کیا تھا اور اس کے اوپر پھر یہ دیکھئے نا ایک اوپن لی کچھ چیزیں تسلیم کی گئی ہیں جو ان کی فیملی نے خود تسلیم کی ہیں اب اس میں مسئبت ساری یہ ہے جہاں پہ پرابلم جو پڑ رہی ہے وہ یہ کہ اس میں حکومت انوال ہو گئی ہے میں آپ سے بارہا کہہ رہا ہوں یہ حکومت کا یہ حکومت کی بودریشن نہیں ہے یہ نواز شریف صاحب کی فیملی کا کیس ہے it should be contested as a private case مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے اور میں سر پکڑ لیتا ہوں ان منسٹرز کے اوپر یا ان ایڈوائزرز کے اوپر جو ٹیلیویجن چینل پہ آئے ہوتے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے ثبوت پروائید بھئی ہم کا مطلب ہے you are also involved اس کا مطلب ان کا بھی نام ہے پینامہ لکھ میں how can this ہے کہ ہم نے ثبوت پروائید کر دی وہ تو کہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی فیملی اور وہ کون ہوتے ہیں وہاں کے قوم کا پیسہ اور قوم کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے جبکہ پاکستان کے اندر اتنے ایشیوز ہیں آپ نے دیکھی جو فائرنگ ہو رہی ہے آپ کے جو ٹررزم ہوا ہے مختلف وارداتیں ہو رہی ہیں تو اس کی طرف کونسنٹریٹ کریں گورنمنٹ کے منسٹر ہمارے یہاں تو گورنمنٹ ایک کی طرف چل پڑتی ہے غزانفر صاحب یہ ہوتا ہے یہ سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کیوں جا رہی ہے یہ تو لوگوں کے انٹریسٹ کے ساتھ بہت زیادہ کھلوار ہو رہا ہے یعنی آپ نے کوئی عام آدمی کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ایک خواست کو بچانے کے لیے پوری کے پوری فوج آپ نے چلا دیا دنیا کے کس ملک میں آسے اور دوسری طرح آپ جاتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور کہتے ہیں جمہوریت لوگوں کے لیے کونسی جمہوریت ہے جی خواست صاحب انیکہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کس لیول کا ایویڈنس کوڈ کے اندر پیش کر سکیں یا نہیں کر سکیں برگیڈر صاحب کی بات میں بلکل اس طرح مصفق ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ان میں رکھئے گا کہ پرائیم منسٹر جمہوریت کیا ہے جمہوریت کے اندر آپ لوگوں کے سامنے آپ نے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ مجھے ووٹ دیں میں آپ کو اچھی گورنس دوں گا اور میں آپ کے ساتھ جیو مروں گا جب آپ کے بچوں کی پراپرٹیز باہر ہیں اور وہ عام پراپرٹیز نہیں ہیں کچھ چھوٹے موڑے فلیٹ نہیں ہیں بلینز آف روپیز کے فلیٹس ہیں بلینز آف روپیز ان کی ورث ہے آپ کی باہر جو پراپرٹیز ہیں تو سنپل موریلیٹی کا ایشو آجاتا ہے پوری دنیا کے اندر مجھے کوئی ایسی جمہوریت میں نظر آتی نہیں انیکہ میری بات سنیں جی جی مکمل کریں انیکہ بات سنیں آپ مودی کو جتنی مرضی ہم بات کرتے ہیں لیکن اس کی باہر کوئی پراپرٹیز نہیں ہیں آپ کسی اور تھرڈ ورڈ کنٹریز کی بات کر لیں ان کے پرائیم منسٹر الیکٹڈ پرائیم منسٹر کے نہ باہر ان کے بچوں کی پراپرٹیز ہیں نہ باہر ان کے باہر فلیٹس ہیں ایک تھوڑا سا آفشور کمپنی مجھے کوئی کھٹی بتا دی جگہ کھاور صاحب بلکل آپ دروس پر بھارے ہیں کسی اور پراپرٹیز کے بچوں کی باہر جو ہے پراپرٹیز نہیں ہوتی ہوتی ہے تو ریزائن دے دیا جاتا ہے لیکن یہاں چودہ کروڑ روپے منی رونڈرنگ کی بات ہوئی پی ٹی آئی کی جانت سے ایویڈنس کے اندر اتنے سارے بلینز این ملینز اوف روپیز کی بات آ رہی ہے وہ پروف کیوں نہیں ہو رہا وہ پروف بھی تو چاہیے نا پھر عوام کو بھی یہ چیز چاہیے کہ پروف کیا جائے اس چیز کو نہیں دیکھیں یہ بات آپ کی بلکل لاش کرنا پڑتا ہے دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہنی کا تو پروف نہیں ہے دیکھو آپ نے ایکسپ کر لیا فلوردہ ہاؤس ایکسپٹ کیا آپ نے ایڈریس ٹو دہ نیشن ایکسپٹ کیا آپ نے ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے آپ نے انٹرویوز دیئے وہاں پہ ایکسپٹ کیا کہ ہاں ہماری وہ پروپرٹیز ہیں پرائیمیسر صاحب نے ہود کہا کہ ہم نے ہماری ایک پروپرٹی ہماری فیکٹری تھی یو اے ای میں وہاں سے اس کو بیچ کی ہم نے سعودی عربیہ میں فیکٹری لگائی اس کو بیچ کی ہم نے فلیٹس ریدے سمپل سی بات ہے آپ نے کورٹ کو یہ بتانے کہ وہاں پہ اتنے کی ہم نے یہ فلیٹس بیچے اتنی کی ہم نے یہ ہم نے اپنی میل بیچی اور وہاں سے جو پیسہ تھا وہاں پہ ٹرانسفر کر کے ہم نے وہاں پہ فلیٹس رید لیے آپ نے اپنی منی ٹریل بتانی ہے اس میں کوئی بلیک اینڈ بائٹ چیز ہی کو نہیں جو بات آپ کریں کہ جی پی ٹی آئی کو یہ ثابت کرنا ہے پی ٹی آئی اس میں کیا ثابت کرے گی یا نہیں کرے گی تو کورٹ نے تو آلیڑی یہ کوئیسن کر دیا ہوا ہے کہ جناب ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کی یہ جو آج کی ڈیٹ میں اس پروپرٹی کی ورث اتنی ہے تو ڈیفنیلی اس کو خریدنے کے لیے آپ نے کہیں نہ کہیں سے پیسہ تو استعمال ہوا ہے پیسہ جو سورس آف انکم ہے وہ ہمیں بتا دیں کہ وہ سورس آف انکم کیا ہے اور وہ پیسہ جب دوسرے ایک تیسرے ملک کے اندر آپ نے باہر کی جائدہ خریدی ہے اس کو آپ نے ٹرانسور کیسے کیا ہور بڑی اپورٹن چیز یہ ہے کہ وہ پیسہ باہر کس طرح گیا ہے ہنڈی کے ذریعے گیا ہے کیونکہ سٹیک بینک کے بڑے سٹیک ٹولز ایگزیسٹ کر رہے تھے کہ آپ ایک پرسٹائیڈ ملی سے زیادہ پیسہ نہیں لے کے جا سکتے چلے جہاں یہ متنازہ چیز چل رہی ہے جہاں یہ بات چل رہی ہے کہ وزیر آزم صاحب متنازہ ہو گئے جہاں تمام اونس اونس پر جاتا ہے اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب ہے اور ان کے متنازہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ کی سڑکوں پر مظاہریں جاری ہیں اور بے شمار لوگ نکلے ہوئے فابر صاحب اب یہ بات آتی ہے کہ امریکہ نے الیکٹ کر لیا چاہے پاپیلر ووٹ ہلیری کلنٹن کو ملا الیکٹورل ووٹ ڈانلڈ ٹرم کو مل گیا ہے اب پریزیڈنٹ بھی وہی ہوں گے چلانا بھی امریکہ کو انہوں نہیں ہے لیکن یہ جو ایک سرج اٹھی ہے ایک مظاہروں کی اس کو کیسے تھامیں گے جو ہیٹریٹ ڈیویلپ کر چکی ہے اس کو کیسے ختم کریں گے انیکہ یاد ہوگا میں نے ایک پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ جو ڈانلڈ کے لیے سب سے جو بڑا چیلنج ہے ڈانلڈ ٹرم کے لیے وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے امریکن حکومت کیسے چلانی ہے اس کے لیے وہاں پہ بڑے ویل اسٹیبلش انسٹیوشنز ہیں ان کو پلٹیکلی وہاں پہ کانگریس ہے ہوسف ریپیزنٹیٹیو ہے سینٹ ہے وہ سارا چیکس ان بیلنسز ہے ڈانلڈ ٹرم کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنجز ہیں وہ جو نفرتیں وہاں پہ اس نے وہاں پہ پیدا کی ہیں وہ جو تصف کی بیس پہ وہاں پہ اس نے کمپین رن کی ہے وہاں پہ ریسسزم کو ہوا دی ہے وہاں پہ جو ڈویینز کر دی ہیں اکروس دے یو ایس اب اس کو بھج کیسے کر رہے ہیں اب دیکھیں جب سے وہ الیکشن جیتا ہے اس کے بعد وہاں پہ پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہیں اس کے بعد جو امیگرنٹس ہیں ایسٹ اور ویسٹ کوسٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح نیو یورک کے اندر اور کیلیفورنیا کے لوگوں نے ووٹ ہلری کو دیا اب وہ پریشان ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا جب کیونکہ ڈونٹ ٹرم نے تو اپنی کمپین کے دران بڑی کلیر لائن لی ہوئی ہے کہ ہم یہ جو امیگرنٹس ہیں اس ملک کے لیے جو سب سے بڑا نقصان پنچا رہے ہیں یہ جو امیگرنٹس ہیں اس ملک کے اندر تو وہ جو سارے معاملات اپنے کمپین کے دران الیکشن تو آپ جیت گئے الیکشن تو آپ ٹرانزیشن میں ہیں کل ان کے جو مین اپوائنٹمنٹس بھی چیف آپ سٹاف اور باقی جو ٹرانزیشن کریں گے وہ تو بھی آپ نے سارے معاملات اپوائنٹمنٹس کر لی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کیسے یہ رازی کرنا اس بات تھی کہ میں آپ کا الیکٹیڈ پریزیڈنٹ ہوں میں نے وہ جو باتیں الیکشن کے دوران کئی تھیں کہ میں آپ کو یہ امیگرنٹس کو باہر نکال پھینکوں گا میں میکسین کے ساتھ وہ دیوار بنا دوں گا میں جو بیرک اوبامہ کا وہ جو ہیلتھ کیئر پروجیکٹ ہے اس کو میں شلپ کر دوں گا اب وہ جب سارا کرنے جا رہا ہے تو ایک جیسے دین میں رکھئے گا بیرک اوبامہ کی ایز آف ٹوڈے جو اس کے جو پاپولیٹی ریٹ ہے وہ ففٹی پرسن پلس جا رہا ہے لہٰذا اچھا اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ انتہائی امپورٹ مچ انٹیو دیا تھا سکسٹی منٹس پروگرام سی بی ایس کا ایک پروگرام ہے جہاں ڈانلڈ ٹرامپ اور ان کی پوری فیملی نے انٹیو دیا اس کے اندر بھی کچھ اہم باتیں بولی اور جس کے میکسکو کے ساتھ جو دیوار تھی اس کی بات بھی اس کو بھی کہا کہ وہ بنے گی خزنفر صاحب سے بھی سوال اس سے سوال کروں گی اور اس بارے میں بات کروں گی وال، امیگرنس یہ تمام جو ایکسٹریمیس چیزیں بولی تھی ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی پولیسی کا کیا سٹیٹمنٹ ہوگی افٹر بریک ویلکم بیک اپسٹی بریک بریک پہ جان سے پہلے بات کر رہے تھے ٹرمپ کے حوالے سے ڈانلڈ ٹرمپ کا ایک انٹیویو سی بی ایس پر سکسٹی منٹس پروگرام میں چلا اور اس نے سوال اٹھایا گیا کہ کیا آپ نے جو وعدہ کیا تھا دیوار کے بارے میں وہ پورا کریں گے یا نہیں کریں گے غزنفر صاحب اب جب بات آئی پھر دیفنیٹلی یہ بات بھی آتی ہے کہ جی دیوار بناوں گا وہ ڈانلڈ ٹرمپ نے جواب بھی دیے دیا ایک ایسا شخص جس کے بارے میں مولیسٹیشن کے کیسز ہیں جس کی کمپنی کے اوپر چار ہزار کیسز ہیں تقریباً جتنے لوگ ہیں جو سڑکوں پر نکلے ہوئے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں یہ شخص کیسے چلا پائے گا امریکہ آپ انیکہ اگر صرف الیکشن کے دن جب وہ ووٹ ڈال رہا تھا اور سعاد اس کی وائف ووٹ ڈال رہی تھی بھی ان ہائیلی انڈریلیابل پرسن اور سکیپٹیکل پرسن اس نے اپنے ایک انٹریو پر اس سے پہلے کہا تھا اس سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ پاکستان انڈیا کی خاص طور پر بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا وہ جو ڈیٹروری رہا تھا وہ کہا دی پاکستان جو احتیار ہیں یہ جو نارمل ریٹورکس ہے امریکہ میں تو اس نے کہا کہ جی آپ ایک تو میں انڈیا کوئی چیک میٹ کروں گا پاکستان خلاف اسی کو یوز کروں گا اب جہاں تک امریکہ کے اندر کا تعلق ہے وہ ہر دوسرے دن اپنی زبان سے پھر جاتا ہے مطلب ایک تو یوٹرن ہوتا ہے وہ سپر یوٹرن ہے اور اس لیکن جو وہ کہتا ہے آپ یہ یقین رکھئے کہ اس نے وہ کرنا ہے کہ وہ سینیکل قسم کا آدمی ہے جو اپنی چیز پہ یا اپنی بار اور دوسروں کو ٹرسٹ نہیں کرتا لیکن آپ پینٹیگون اور سی آئیے کا بھی ہیوی کردار ہیں اداروں کا تو بہت کردار ہے لیکن اداروں کا تو کردار بوش کے دمانے نہیں تھا بارک اوباما آیا بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے لیکن ڈرون اٹیک کی انٹنسٹی دیکھ لیں کہ اوباما کے آنے کے بعد ڈرون اٹیک کی انٹنسٹی کتنی بڑی یہ صرف اوباما کی تنکنگ تھی جس نے اس نے ان کو انفورس کیا اور کرایا سی آئیے پر پینٹیگون کے ذریعے کہ آپ ڈرون اٹیک بنائیں اور اس کو اعلان بھی اس نے کیا کہ میں یہ کروں گا اب یہ جو میکسیکو کے ساتھ وال کی بات ہے اب اس نے کہا کہ ہم ان جگہوں پر لگائیں گے جہاں سے سرسپٹیپ والا ہے کہ وہ لوگ آ سکتے ہیں ساری جگہوں پر نہیں لگائیں گے جہاں تک امیگریٹس کا دارہ تھا اس نے کہا جی جو لوگ کرملا ریکارڈ رکھتے ہیں ان کو ہم کرلے کے ساتھ اس نے کہہ دیا کہ میں تھری ملین یہ کتنے رونکو جو ہے جو ہمارے پر برڈن ہے ان کو بھیج دوں گا تو بات یہ ہے کہ وہ تو تمام چیزیں وہ آنے والا دنوں میں کرے گا پھر آپ کو پتا ہے کہ اس نے وہ کے کے کا جو ایک چیف تھا وہ کے کے کیا اورگنیزیشن کے 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 کیا اورگنیزیشن وہ بائیٹ سپریمیسی والی جیہاں وہی اورگنیزیشن ہے وہ جو پاکستان میں لشکر جنگوی جس کو آپ کہتے ہیں لشکر الالمی کہتے ہیں وہی اسی قسم کی وہ ریشیسٹ اگر اس کو اس نے لگا لیا ہے اور اس کو وہ ساتھ لے کے چلے گا تو کیا ہوگا کہ ریشیزم کو اور ہوا دی جائے گی اب ریشیزم کو ہوا دی جائے گی تو امریکہ کی جو اعلی اخلاقی اور اخدار تھی جس کی وجہ سے امریکہ دنیا میں پہ اور واقعی بہت تھی کیونکہ امریکہ ایک ایسا موتا ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے اندر سمویا ہوا تھا لیکن اگر یہ تمام چیزیں ہوں گی تو آپ دیکھئے کہ امریکن کی پولیسی کا کیا اثر پڑے گا دنیا کے بعد اب آپ نے ان چیزوں کو اس طرح سوچنا ہے کہ وہاں کے اوپر جب ٹرانزیشن کے درمیان تو آپ چیزیں کریں جب ٹرانزیشن ہو جائے گی تو شروع میں بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ کی جائیں چلی بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی بات کرنے تو بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوتی نہیں ہے اسرائیل اور انڈیا کے درمیان میں ہم بہت ساری پولیسی دیکھتے ہیں لیکن اب اسرائیل کے پریزیڈن روون ریولن جو ہیں وہ بھارت کے دورے پر ہیں اور آپ کو یاد رہے یہ پچیس سالہ ان کا ڈپلومیٹک جو پورا ٹنیور ہے اس کو ایک طرح سے سیلبریٹ کرنے کے لیے ایریل شران جو دوہزار تین میں آئے تھے اس کے بعد سے یہ ایک ایسا ہیڈ آف سٹیٹ کا ایک وزٹ ہے جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے انڈیا کے لیے لیکن خاور صاحب اگر یہاں دیکھا جائے تو کشمیر میں اور پلسٹین میں جو انڈیا کی پولیسی اور وہاں جو ازرائیل کی پولیسی ہے بڑی سمیلر ہے بہت سمیلرٹیز ہیں اور سنا یہ گیا ہے کہ یہ بڑے تصدیق شدہ ذرائع سے بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے ازرائیل کی پولیسی اڈاپٹ کی کشمیر میں یہ ملاقاتیں کہنے کو تو بظاہر ایگرکلچر کے لیے ہیں بظاہر یہ چیزیں آگے لے کر جانے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک فساد رکھا جا رہے اور پیچھے کچھ اور ہوگا نہیں اس میں اب کوئی فساد نہیں رکھا جا رہا اس میں اگر آج کا ہندو کے اندر جو آرٹیکل لکھا ہے اس کے مطابق اسرائیلی پریزیڈنٹ جو انڈیا میں آ رہے ہیں وہ اس راہ ہموار کرنے آ رہے ہیں پرائمیسٹر موڈی ویزٹ کریں گے جو اسرائیل کو یہ پہلے پرائمیسٹر ہوں گے انڈیا کے جو اسرائیل کو ویزٹ کریں گے اور اس کے اندر بلکل صاف بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایگریکلچر باقی دوسرے جو سوشل سیکٹر کے علاوہ جو دیفنس ریلیٹڈ ایگریمنٹس ہیں وہ ان پہ بھی بات ہوگی اور یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ جو انڈیا سٹیٹیجی ہے وہ موڈی نے پچھلے دن میں کسی جلسے میں یہ بات بھی کی تھی کہ جس طرح پیلسٹین میں اسرائیلیز اپنی فورسز استعمال کر رہے ہیں بلکل اسی طرح اکروس لائن اف کنٹرول ہم وہی سٹیٹیجی ہم اپنانے جا رہے ہیں تو یہ جو انڈیا اسرائیلی نیکسز ہے بڑا پرانا نیکسز ہے اور وہ ہمیشہ یہ استعمال ہوتا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا برگیٹر صاحب تو اس کے بارے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں گے کہ کسی زمانے میں یہ ایک پلین ہوا تھا کہ پاکستان کے نیکلر سائٹ سے اس کو اٹیک کیا جائے وہ اسرائیلی پلینز جو ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر آگئے تھے اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے یہ جو پلین تھا اس کے بارے میں خبر آگئی پھر پاکستان نے بڑا کلیر کٹ میسج پوری دنیا کے ممالک کو یہ پہنچا دیا تھا جو بیچ میں پڑے تھے کہ اگر کسی بھی چکر میں ہمارے نیکلر سائٹ کے اوپر اٹیک ہوا اس انڈین اور اسرائیلی انہوں نے آپس ملکے کیا تو اس کے بہت ہی بیانک جو اس کے نتائج ہوں گے اور ہم بلکل فل فلچ وار پہ جائیں گے یہ بلکل انڈیا جا اسرائیل بھول جائے کہ ہم بلکل صرف آپ سائٹ پہ اٹیک کریں گے جس طرح یاد ہوگا اسرائیلیز نے جب ایراک کے نیوکلر سائٹ کو تباہ کیا تھا تو یہ پرانی بڑی خواہش ہے دونوں ممالک کی اب چونکہ اب مودی آگیا ہے ایکسٹریمیس مائنڈ سیٹ ادھر بھی آگیا ہے اسرائیلیز تو آپ کو پتہ ہے ان کا ایک ٹلٹ رہا ہے تو یہ جو نیکسز ہے یہ جو قربتیں آپ بڑھ رہی ہیں یہ جو آپ دوستی ہیں ان کے دربیاء آہستہ آہستہ زیادہ مضبوط ہونے جا رہی ہیں تو وہ اس کا ایک ٹارگٹ پاکستان ہے اور ایک چیز ان میں رکھیے گا اس ٹائم پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے جو سٹیٹیجیکل جو آپ کا نیکلر ویپنز ہیں وہ ایک بہت پوری دنیا کو کھٹک رہے ہیں آج جو کل ہم نے بات کی جو کل کل ہم نے جو ڈیٹ ریپ کی بات کی وہ بھی اسی کا چکر ہے یہ جو سارے نیکسز ہیں یہ بھی اسی کا چکر ہے پاکستان کو جو آئیسو ایسولیٹ کیا جا رہا ہے یہ بس سارے کا سارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہماری جو سٹیٹیجیک ابلیٹی ہے اس پہ ہے ابھی دیکھنا ہے کہ ہمارا ملک ہماری گورنمنٹ کس طرح اس کو افیکٹیو لی حیمل کرتے ہیں غزنفر صاحب ناو کنسیڈریں گے کہ ایسا ملک جس سے پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنشپس نہیں ہیں جس سے شاید خفیہ طور پر کوئی ایک آدھی ملاقات تو ہمارے فورن منسٹرز کی ہوئی ہو کسی مسئلے کے اوپر لیکن فارملی کوئی ڈپلومیٹک ٹائز نہیں ہیں اس کے انڈیا کے ساتھ بڑے سٹرانگ ڈپلومیٹک ٹائز ہوتے ہیں تو ایسے میں ہمارے لیے چیلنجز بڑھیں گے یا اس کو کسی طریقے سے کیٹر کیا جا سکے بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے اسرائیل کی مخالفت کی تھی انڈکشن انٹو دی یو این اور جب پارٹیشن پلان پلسٹائن کا جب پیش ہوا تھا نائنٹین ففٹی میں انہوں نے اس کو ریکنیس کیا تھا اور دوہزار چار میں یہاں پہ ایک انٹی ٹیرزم کمیشن انہیں آپس میں ملکے بنایا تھا اور دنمیان میں جتنے کیشمیر کے اندر جو ٹریننگ ہوئی تھی وہ اس کے اندر انہوں نے اسرائیل سے لوگ بھنگایا تھے تو اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کا نہ صرف یہ کہ وہ ٹریٹ پارٹنر ہے بلکہ بگسٹ آم سپلائر بھی ہے اور انڈیا بہت سارے آم جو درست سے خریدتا ہے بارک ون کی جو میزائل ہے اس کی ڈیل آپ کو یاد ہوگی وہ اگیش ہارپون کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی جو وہاں پہ سٹیشن بنا اسرائیل کا جو بومبے میں جو اٹیک ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے وہاں ایک نریمن ہاؤس تھا جس کو کہا تھا کہ یہاں پہ اٹیک کیا کہ وہاں پہ ان کا سٹیشن چیف رہتا تھا ایک ریڈ ایف کی رپورٹ ہے دوہزار تین کی اور اس پر انہوں نے کہا تھا کہ دو سیف آوسس نے جو رون ایک کمپنی بنائی تھی ڈسکریٹ کمپنی اور ان کے اندر انہوں نے وہاں پہ اسرائیل کا جو سٹیشن چیف تھا اس کو پلیس کیا تھا تو اسرائیل کے اور انڈیا کی جو تعلقات ہیں وہ ٹریڈ کومرس اپنا اگری کرچر اور بہت بڑے تعلقات ہیں جو ایک تو ملیٹری میز پہ ہیں اور دوسری ان کی بڑی انٹیلیجنس اورگنائزیشن ہے رو اور مساحت کا بہت بڑا نیکسز ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان میں اور افغانستان کو استعمال کر کے یہاں پہ دہشتگردی پھلا رہے ہیں جلال آباد میں انڈیا کونسلیٹ ہے ایک حفیب آباد میں وہاں پہ ایک پولس سٹیشن کے ہاتھے میں انہوں نے ایک مساحت نے ایک انڈاکٹرنیشن ٹریننگ سینٹر بنایا ہوتا را کے تاؤں سے جن پہ دوزار تیرہ میں طالبان نے حملہ کیا بارہ اسرائیلی ایجنٹ مارے گئے تھے اب یہ جو ٹیررزم کا جو باقی ساری چیزیں چھوڑ دے جو ان کی ملٹری کوپریشن کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اور جس طرح وہ ٹیررزم پاکستان کو بیس بنا کے انڈیا کو نہ صرف ٹریننگ دے رہے ہیں بلکہ ان کے اندر وہ ایکپمنٹ بھی انڈاکٹ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کو تھرو افغانستان افغانستان میں بدخشہ میں بھی ایک نیکسز ہے جہاں پہ مساحت کا راکا اور ایون سی آئی اے کا کومن سینٹر ہے تو یہ جو انٹیلیجنس کی جو نیکسز ہیں اور جس طرح وہ اس کو آگے ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس پہ انٹرفیت بھی ہے کیونکہ ہندو نیشنلیزم جو ہے وہ جیوش نیشنلیزم سے ملتا ہے اور ایک کومن گول جو ہے جس طرح پیلسٹائن میں وہ مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں تو اس طرح انڈیا کیش بھی رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو یہ جو کومن نیشنڈا پوائنٹس ہیں ان کو جب سیمیلریٹی میں آپ دیکھیں گے تو یہ تمام چیزیں پاکستان پر امپیکٹ کرتی ہے اب سعودی آپ ایک اور چیز یاد رکھئے گا کہ اب اسرائیل کا اسٹرکچر اس طرح کیل ہو رہا ہے کہ سعودی عرب نے بھی ذریعے سے ڈپلومیٹر تعلقات قائم کر لی ہیں اور سعودی امبیسی جروشنم میں کھل چکی ہے ہمیں کون روکتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے ایک نیا چیز جو سامنے آئی ہے ڈانلڈ ٹانے کے بعد اسپیشلی وہ وہاں امریکہ میں مسلمان اور جیوش جو سٹیودنٹس ہیں ان کا ایک گٹ جور سامنے آیا ہے شاہد اسی کو استعمال کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو انڈیا کے ساتھ اسرائیل کی چل رہی ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے پاکستان کچھ کر سکتا ہے اگر ڈپلومیٹکلی سوچا جائے لیکن ہمارا ڈپلومیٹک فنڈ بیک ہے اس کے بارے میں میں بارہ بات کرتی ہوں لیکن ایک اور جگہ بیک ہے اور وہ جگہ ہے ہماری کرکٹ کا میدان ایک جگہ پر جائے جاتا ہے شہریار خان صاحب سکسٹی سیون لائک لگا کر پی سی بی کے اپنا علاج کرواتے ہیں باہر لندن میں پھر جایا جاتا ہے پی ایس ایل کے میچز دیکھنے کے لیے بورڈ آف گورنر کے جو میمبرز ہیں وہ جاتے ہیں پی ایس ایل کے میچز دیکھنے خرچہ اٹھاتا ہے پی سی بی لیکن جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں نہیں کیا جاتا ہے آپ خطرے میں پڑھ گئے ہیں ورلڈ کپ کے اندر پاکستان کی شمولیت کس طرح سے کہ بیگننگ کی ساتھ ٹی میں تو آرام سے چلی جائیں گے اس کے بعد کولیفائر راؤنڈ ہوگا جس کے اندر پاکستان کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا غزان فرصہ یہ جس طرف دہان ہونا چاہیے پی سی بی کا اس طرف دہان نہیں ہے باقی تمام چیزوں کی طرف دہان ہے پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے اس ایک کھیل پہ اتنا پیسہ لگایا اس میں بھی اس طرح سے کارکردلی نہ دکھا سکتے ہیں کیا آپ اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کیا کہ جب آپ نوازنے کے لیے لوگوں کو ٹاپ پہ لگائیں گے جن کو لگایا ہوا ہے ان کا بیک گراؤنڈ کرکٹ کا ہے آپ مجھے بتائیے کیوں لگایا ہوا ہے ان کو کس لیے لگایا ہوا ہے کہ وہ پرائیم سٹر صاحب کے جاننے آلیں انہوں نے ان کو کہیں کسی کو الیکشن میں مدد کی تھی کسی کو ویسے مدد کی تھی جب آپ نون پروفیشنلز کو کسی پروفیشنلز جگہ پہ لگائیں گے تو اس ادارے کی تباہی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے آپ نے کل ایک ریپورٹ چلائی تھی کہ جی ریکرییشن کے لیے لوگوں کو آپ کہاں کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ادارے کے اوپر فیملیاں جائیں وہ ریکرییشن کے لیے جائیں اور اس سے پہلے جو ان کے پیسہ لگایا گیا ہیلتھ پہ ٹریٹمنٹ پہ جو لگایا گیا ابھی جب آپ ایسے لوگوں کو رکھیں گے جو ذہنی طور پہ بھی بیمار ہوں فیزیکل طور پہ بیمار ہوں ابھی جو پیسہ آپ گورنر سندھ پہ لگا رہے ہیں وہ آ کے آئی سیو میں داخل ہو گئے ہیں یعنی یہ بیمار سوچ کی اکاسی نہیں کرتی کہ آپ ایسے شخص کو آپ نے گورنر لگایا جو اگلے دن ہی آئی سیو میں داخل ہو گیا تو جب آپ کے میرٹ کامپرومائز ہوں گے اور میرٹ جو ہے اس کے اندر کوئی بیسز ہی نہیں ہوں گے اور نہ کوئی اس کے اندر پروفیشنلزم ہوگا وہ ایک سیاسی بیٹ ہوگی پاکستان میں سیاسی بیٹ جو ہے ان کی بڑی مثالیں گورنر سندھ ہے اس کے بعد کشمیر کامیٹی کا چیئرمن جس کو لگایا ہوا ہے اور کشمیر کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی وہ تمام چیلنج کی جگہیں جہاں پہ آپ کو پرفارم کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ کو دارے کو اپلیفٹ کرنے کی ضرورت ہے وہاں آپ نے نون پروفیشنل انکومپیٹنٹ قسم کے لوگ لیں وہ اپنے فیل میں اچھے ہوں گے وہ اپنے فیل میں اچھے ہیں جیسے شہریہ آب کا دپلومیٹک فیل ہے وہ اچھے ہیں تو نگم چیٹی صاحب کا صحافت فیل ہے وہ اچھے ہیں ان کے دپلومیٹی اینڈیا میں پیلوگی فیلوگی پہلوگی فیلوگی پہلوگی جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ادارہ کبھی پاکستان ابھی کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور آپ کو خوابت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے لیے یہ سوٹ کرتا ہے کوئی بھی حکومت میں ہو یہ اس حکومت کی بات نہیں ہمیشہ سے ہوتا آیا کہ سیاسی بیٹ دے کام کروائے حکومت کے لیے سوٹ کرتا ہے لیکن یہ کدھارے کے لیے ایک قوم کے نام کے لیے تو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی یہ بھی تو انڈرسٹانڈ کرنے کی ضرورت ہے نیکہ میں یاد ہوگا آپ کو میں نے بگیٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی وہ جسٹس سیدو زمان صدیقی صاحب کو رہنے دیا اتنا ذکر کیا یقین کریں وہ ایک دن کے بعد بیمار ہو گئے اب شہر یار خان صاحب یہ ابھی اپریشن کروا کے آ رہے ہیں بگیٹر صاحب یہ نا کل کوئی واپس ان کو لندن جانا پڑے وہ سارا لاج بات سے کر رہا ہے تو فلیز چھوڑ دیں اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو سوچ ہے نا مطلب خود بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ یار میں نے بہت اس ملک کے ساتھ میں نے خدمت کر لی میں نے سارے عوضے اب شہیار خان صاحب اب ساری زندگی آپ اچھی پوزیشن رہے آپ فورن آفس میں رہے اب کسی کہہ دیں آپ پرائمیسٹ صاحب اگر آپ کو دینا بھی چاہتے ہیں یہ عوضہ کہہ دیں کہ پرائمیسٹ صاحب میں نے اپنی ساری زندگی گزار لی اپنے اپنے بچے پوتے پوتیوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں اب پلیز کسی کسی اینرجیٹک بندے کو دیں جو اس کھیل کو اچھا کر سکے جو اس کو بہتر لاسکے لیکن وہ پتہ نہیں چکر گیا ہے کہ دونوں سائٹ پہ ہے پرائمیسٹ صاحب تو لگانا چاہتے ہیں وہ جو لگنے والے ہیں ان میں بھی کسی طرح کی کوئی شرم ہے یا نہیں ہے کہ کچھ خدا کا حوف کریں اس ملک کے اندر صرف ایک ہی کھیل رہ گیا ہے وہ ہے کرکٹ کا باقی تو سب آپ نے تباہ و برباد کر دیا پاکستان کے اندر کوئی ایسا کھیل ہے ہاکی کسی زمانے میں پوری دنیا کے سامن ہم چیلنج کیا کرتے تھے اب ہاکی کوئی نہیں ہے سکوائش ہے اب وہ کوئی کوئی رہی نہیں گیا ایک آپ کا واحد کھیل ہے جس کو دیکھنے جب لوگ دیکھتے ہیں پورا پاکستان اکٹھے ہو جاتا ہے مطلب ہے آپ کے ملک کا ایک واحد خوشی ملتی ہے جب آپ پاکستان کے کٹر ٹیپ کسی لیول پہ جا کے جیتی ہے تو اس کا بھی آپ نے یہ بیڑا گرہ کر دیا ہے تو یہ بیسیکلی یہ دیوالیہ پن ہے ہماری سوچ کا یہ دیوالیہ پن ہے پولیڈیکل لیول پہ انڈیویجیل لیول پہ پروفیشنل لیول پہ آپ اس کو کسی ایک بندے فرد واحد پہ اس کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کہ جی پی سی بی کے چیئرمین کی یہ ذمہ داری ہے پی سی بی کے چیئرمین کی تو ہی ہے وہ تو آپ کو بتا ہے نجم سیٹی صاحب نجم سیٹی صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہویا وہ آپ دیکھیں گے ٹیلیویئن میں آکے وہ آپ کو سرمنی دیں گے اس کے بعد وہ جنرلزم بھی کریں گے اس کے بعد وہ ٹھیک ہے ٹھیکٹ بھی چلائیں گے اس کے بعد وہ گورنمنٹ کے معاملات بھی چلائیں گے تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے ہمارے ملک کے اندر اگر آپ یہیں ہوگا فورچنیس ہوں گے بہت شکریہ خابر صاحب آپ نے جوئن کیا گزنفر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا لیکن ٹی سی بی کے حالات ہو حکومت کے حالات ہو حکومتی اداروں کے حالات ہو یہاں نا اہل لوگ یا وہ لوگ جو کسی اور شعبے میں اہل ہیں لیکن اس شعبے میں اہل نہیں جن میں ان کو لگایا جاتا ہے ان کی تقررنیوں کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا اور تمام اداروں کی احساسوں کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اس پہ چیکس ان بیلنسز رکھنے کے لیے اس سسٹم کو بھی ایک بار پھر وضا کرنا ہوگا اور اس سسٹم کو طاقت اور تقویت دینے کے لیے حکومت کی پوری سپورٹ چاہیے ہوگی جو کہ پوری ایپسن نظر آتی ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا فیڈبیک کے لیے باخبر صبح کے نام سے فیس بک ویٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گوڑیں گے اللہ حافظ